شہریوں کو مویشی منڈیوں میں خوبصورت جانوروں کی تلاش ملتان کی مویشی منڈی میں سہرائی جہاز کہلانے والے اونٹھوں کی انٹری جنبی پنجاب کی سب سے بڑی منڈی میں سہرائی جہازوں کی آمد منڈی میں خوبصورت اونٹ شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئے اونٹھوں کی منڈی میں ایک لاکھ سے بیس لاکھ تک کا اونٹ دستیاب ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ملتان سے جہاں پر ایدھے قربان کی آمد میں چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں شہریوں کی جو بڑی تعداد ہے وہ منڈی میں اس وقت موجود ہے اور منڈی میں خوبصورت جانور بھی موجود ہیں اسی پر مزید بات کریں گے وسیم شہزاد نے ہمیں جوائن کی ہے وسیم کہیے گا منڈی میں خوبصورت جانور موجود ہیں قیمتوں کے حوالے سے بتائیے گا یہ بلکل ایدھے قربان کی آمد میں چند ہی روز باقی رہ گئے ہیں سہری جہاز ہیں وہ یہاں پر ایک لاکھ سے بیس لاکھ تک کا جو موجود ہے مگر شہریوں کی بڑی تعداد یہاں پر آج اتوار کا دن ہے بڑی تعداد شہریوں کی یہاں پر آئی ہوئی ہے اٹھو خریدنے کے لیے مگر اب یہاں پر ہمارے سے کوئی شہری موجود ہیں مدید کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے کوئی سودا بھی بن پایا اب تک نہیں سودا تو نہیں بن پایا ہم ابھی آئے ہیں لیکن پچھلے حالات کے مطابق اس دفعہ یہ مدی اچھی ہے اور صاف ستری ہے لیکن قربانی کے ندیق ہو سکتا ہے کہ مہنگائی ہو جائے اس ٹیم دو لاکھ ڈیر لاکھ سوہ لاکھ کا جانور اونٹ مل رہا ہے یہ بھی بتائے گا کہ پچھلی بار کیا کیا تھا اور اس بار آپ مہنگائی کو کیسا دیکھ رہے ہیں کیا مدی کے اندر صورتحال کیسی ہے اس بار پچھلی حال سے مندی کی مہنگائی زیادہ ہے کیوں کہ راش بھی ابھی زیادہ ہو رہا ہے کہ دو تین دن تو رہتے ہیں لیکن کھچا کھچ یہ راش بہت زیادہ ہے لیکن خریداری کام ہو رہی ہے مہنگائی کی وجہ سے خریداری بہت کام ہو رہی ہے لوگ جو ہیں یہ اونٹ پالتے ہیں سال سال پالتے ہیں لیکن ان کو محفظہ صحیح نہیں مل رہا ہے وہ ایسے کہتے ہیں نہیں مل رہا ہے لینے والا کہتا ہے ہمیں سستہ مل جائے قربانی بھی کرنی ہے لیکن مہنگائی دیوا جاتا ہوں ہم بڑے مہیوس ہیں ہنگائی کی وجہ سے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں بتائے گا کیا کہیں گے اونٹوں کی منڈی میں آئے ہوئے ہیں کیسا رش دیکھ رہے ہیں کیا کہیں گے ابھی تو اتنا حجوم نہیں ہے کیونکہ ابھی یہ منڈی شروع ہی ہے آہستہ دو تین دن بعد یہاں حجوم بڑھ جائے گا اور پھر بازار بھی ذرا گرم ہوگا ابھی تو اتنا خاص رشنی ہے یہ بتائے گا کہ کون سا جانور جو ہے جو پسند آیا پوری منڈی میں گھومنے کے بعد اور کس پر دل ہے سہرائی جازو کی آمد ظاہر سی بات ہے جو جانور بڑا ہوگا اور خوبصورت ہوگا پسند تو سب کو وہی آئے گا یہ جیسے یہ کھڑے ہیں یہ سفید ہو گیا یہ کافی دلکش جانور ہیں اور پسند ہیں بڑے دلکش جانوروں نے منڈی کے اندر جو ہے وہ انٹری ڈال گیا اگر میں دکھا سکوں تو یہاں پر یہ جو اوٹ ہے بڑے بڑے تعداد میں جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں جو آز سہرہ میں پلنے کے بعد اس وقت جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں اور بڑی تعداد جو ہے شہریوں کی وہ بھی یہاں پر موجود ہیں جو ان جانوروں سے لسفندوز ہو رہی ہے کیا کہیں گے کوئی جانور پسند آیا ہے جانور تو پسند آیا ہے باریٹ زیادہ ہیں ابھی میں نے پوچھا ہے کسی کا دو لاکھ کسی کا دھائی لاکھ کسی کا تین لاکھ دیکھیں یہ ایک تحلات خراب ہے ایک مہنگائی کا دور ہے ایک کربانی میرے لحاظ سے بہت مہنگائی کے میں جاری ہے ریڈ بہت زیادہ ہیں پچھلے سال کتنے کا آپ نے جانور خریدا تھا جو آپ جانور مہنگے رکھ رہے ہیں پچھلے سال ہم نے اوٹ ون ففٹی کا خریدا تھا ڈیرھ لاکھ کا اب تو یہاں پر میں نے دو تین سے پوچھا ہے دو لاکھ سے نیچے کسی نے نہیں بتایا ہم خموشی سے کھڑے ہیں کہ کوئی پسند آئے کوئی وارک آئے کہ ہم لیں گے اس لیے میرے صاحب سے بہت مہنگائی کے اور جانور بہت مہنگا ہے جانور مہنگا ہونے کی وجہ سے بھی شہریوں کو خاصا مشکلات اچھا وصیم گاہک ریڈ کے حوالے سے تو مطمئن نظر نہیں آ رہے ہیں منڈی میں سہولیات کے حوالے سے کیا کہنا ہے گاہکوں کا جب انکر اگر سہولیات کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ بیپاری موجود ہیں کیا کہیں گے کتنا عرصے اونٹوں کو پالا ہے اور کیا شہری مقابلی ریڈ دیندے پہیں ریڈ جو دینے نا بابو پانچ پانچ سال دے چے اٹھان ہونے دا ساں اٹھانہ دے اوڑے وہاں سہرے کوئی امام تھا کھیر پیسی آئے تو کھڑوں بیچان اٹھانہ دے سمجھ دا کوئی نہیں پانچ سال کوئی تھوڑی مڈی ہے نکے بچے ہن چیٹ 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 آن دے کھڑوں آج مشکر تک ہی کھڑیں اورے مہ گائی ہے بچے بھوکوں نے مردے پہیں اے ازن کائنا کائنا تا اللہ مالک ہے جڑے شہری آن دے کھڑے ہیں تھے اور ریٹ کوئی مناسب لاندے کھڑے ہیں یا پھر ایکی چوری دا بھال آن دے کھڑے ہیں چوری دا بھال آن دے کھڑے ہیں سیڑے میں آنے اٹھ جو گی دی کھڑوں دو لکھ دا آن پنجا ہیک لکھ پنجا پنجا سے گھاٹا کرو ہوں کیا بند سی چیڑا چھیکتے ہوں منافع بستے آسا مشکلات کا سامنے ہو اور بیپاری ہمارے ساتھ موجود ہیں کیا کہیں گے آپ کتنے تک کے اونٹ یہاں پر دستیاب ہیں اور شہری کتنا ریٹ لگا رہے ہوٹوں بھائیو دو لکھ تو ہوتے آئی نہیں رہے دس دا کوئی وی دا کوئی دو تی دا بہت سے ہوتے نہیں آرہے پانچ پانچ لکھ دے اٹھ نے چھے چھے لکھ دے جنہوں پانچ پانچ سال کمائے سامنے بچے نے آٹھا بھیج کے اٹھا کو کھلایا ہے انہوں نے کوئی روزی بھی نہیں بچی رہی یہ بھی بتائیں کہ شہریوں کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ پلتے کی اس طرح ہے کتنی محنت کی ان کو پالا ہاں انہوں نے کو انتازہ ہی نہیں ہے انہوں نے کو انتازہ ہی نہیں ہے ہاں اٹھتا بہت مانگا بھکنا چاہیے جائے سستہ بلکل اٹھتا دو لکھ تو بچے نہیں پال سکتے انہوں نے کی اٹھا کی خوراک نہیں پوری کھا سکتے انہوں نے ایک مگیاہی نہ لوٹ کوئی بھی نہیں بھکیا یہ بلکل خاصہ مشکلات کا یہاں پر شہریوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن بپاریوں کا اس حوالے سے یہ کہنا کافی محنت جو ہے وہ اٹھوں پر کی جاتی ہے لیکن شہری اس میار کے مطابق جو ہے وہ نہیں دے پا رہے یہاں پر لیٹ جس کی وجہ سے ان کو خاصہ مشکلات کا سامنا ہے میرے دکھا سکو تو یہاں پر بڑی تعداد کے اندر جو اٹھ ہیں وہ موجود ہے اور بڑا خوبصورت قسم کے یہ اٹھ ہیں مگر ان کا ریٹ جو ہے وہ نہ ملنے کی وجہ سے بپاری پریشان ہے بپاری پریشان ہے تو یہ بھی بتائے گا واسم شہزاد جس طرح کرونا وبا سے لوگوں کے کاروبار بھی متاثر ہوئے ہیں تو بپاری سے بات کریں کیونکہ جانبوں کی قیمتیں اس لحاظ سے تو کم ہونی چاہیے جب ان کو اگر کرونا کی بات کرتے ہیں تو بپاری نہیں بلکہ شہریوں پر بھی ان کا خاصہ اصل جو ہے وہ پڑا ہے جس کی وجہ سے شہری جو ہے وہ اس لحاظ کے مطابق قربانی نہیں کر پا رہے اور جو ریٹ زیادہ مہنگا ہونے کی وجہ سے لوگ سیلپیاں بنا کے جارے ہیں ریٹ زیادہ ہے وہ مہنگا کچھ اس فتح تسی کیتا ہویا ہے کرونا بھی لگا ہویا ہے اس تو بات تسی انہا ریٹ مانگ رہے ہو کی کہو گے بلو بلو با آلین اے ہن نکڑے کھڑن توڑے یہ جڑے ہن چیڑ 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 اے جڑے کھڑنے کھڑن او جو آمین آکھین اتنے دیو بھی ساکو جو ناپو جے گھار بڑا بھی سوں یا کیا تھی پوسی یہاں پر شہریوں کو کہنا ہے کہ اگر ریٹ سمیں مناسب نہ ملے تو ہم واپس اپنے گھروں میں لے جائیں گے کیونکہ جہاں پر اتنا عرصہ کھلایا ہے وہاں کچھ عرصہ اور سہی ہے خوبصورت جانور منڈی کی زینت بنے ہوئے ہیں وسیم شہزاد آپ ہمارے ساتھ موجود تھے شکریہ آپ کا